جب کمپنیاں اپنی پروڈاکٹ کی ایڈویٹائزنگ علاق طریقے سے کرتی ہیں تو ان کی سیل بھی ہوتی نہیں بڑھ جاتی ہے دوستو مارکنٹی بھی ایک طرح کا آرٹ ہے کچھ اسی طرح کیا پیومہ نے جب انیس سو ستر کے ورلڈ کاف میں پیومہ نے پہلے کو جو کہ فٹبال کی جانے مانے کھلا رہی ہیں ان کو گراؤنڈ پر صرف شو لیسز باننے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر دیئے جو کہ آج کے تقریباً سات کروڑ روپے ہوتے ہیں گائز اس لیے کیونکہ پیومہ جانتی تھی سٹار کھلے ریپلے کھیل کے دوران جب گراؤنڈ پر اپنے شو لیسز باندیں گے تو سب کی نظر ان کے شوز پر ضرور پڑے گی اس سٹار جب کچھ پہنتا ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں اور پہنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح ان کی سیل بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے ایڈویٹائزنگ بھی آٹو پہ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو پیومہ کی یہ سٹریٹیجی کیسے لگیا میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ رہا ہے ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ ہمیں انسٹا بھی دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں